اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نومان جے ویلوکس یقین مانیں اگر آپ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے والے سے یا آپ کی ہستی کے والے سے ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں اتنی یقین جانے اتنی بڑی ہستی اتنی عظیم ہستی ان کا ذکر کریں آپ ان کے بارے میں یعنی اس واقعے کے بارے میں اگر خالی سوچیں اس لمحے کے بارے میں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا آج کل کے معاشرے میں اس کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے یہ جو سارا واقعہ کربلا ہوا ہے اس میں شہادت ہوئی یہاں اپنے بچوں کو شہید کروایا اس کے پیچھے ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ظلم کے آگے جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالنے ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے انہوں نے یزید کی بیعت نے کی آج جو بھی آپ کو مسجدوں سے آزانیں سنائی دیتی ہیں ممبروں سے جو وات سنائی دیتی ہیں یہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہی مرہونے منت ہے اگر وہ اتنی عظیم قربانی نہ دیتے تو آج پھر یہ دین جو ہے وہ کس حال میں ہوتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک انسان جس کے سامنے ایک انسان جس کے سامنے اس کا سارا خاندان جو ہے وہ شہید ہو رہا ہو اور خود بھی وہ جامع شہادت نوش کرے اس کے پیچھے ان کا کیا ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے اس واقعے کے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادیں ہیں مولا علی کرم علی وجل کریم کے اور جس وقت مولا علی کرم علی وجل کریم کی شہادت ہوئی اس وقت یہ دونوں شہزادیں موجود تھے مجھے آپ یہ چیز بتائیں کیا انہوں نے کوئی ماتم کیا یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں جو بچوں کو ضرب لگاتے ہیں خود کو تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ تو کہیں پہ بھی درس نہیں دیا کہ میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے پھر یہ کچھ کرنا کہ کربلا میں مولا علی کرم علی وجل کریم کے جو صاحب زادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو دوسری زوجہ سے صاحب زادے موجود تھے ان کے کیا نام ہے کون کون سے صاحب زادے آپ کے کربلا میں شہید ہوئے اگر آپ کبھی اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں تو آپ کو یہ خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کا آپس میں رین سین بھائیوں کی طرح تھا ان کے آپس کے معاملات بہت اچھے تھے وہ جرت اور بہادری کے ساتھ ہر معاملے کو حل کرنے والے لوگ تھے آج کل کے لوگوں کی طرح تھوڑی تھے کہ جو چند معاملات کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں پیسے کی خاطر امان اپنا بیج دیتے ہیں وہ عظیم لوگ تھے ان کی عظیم قربانی ان کے عظیم معاملات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ اللہ تبارک وطالعہ کے چنیدہ لوگ تھے آج جو ہم لوگ ہیں ہم لوگوں نے ان سے دین کو سیکھنا ہے نہ کہ ان کو ہم نے سکھانا ہے کہ مولا علی کرم مولا وجل کریم کو یہ نہیں پتا تھا امام حسین نے یہ صحیح نہیں کیا امام حسین نے یہ نہیں صحیح کیا یا رب خود سٹڈی کریں نا کسی کی پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ محرم کی یہ دس دن جو ہے وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں امام حسین کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن ان کا جو اصل کردار ہے جو انہوں نے ہمیں میسیج دیا ہے کربلا کے میدان سے وہ یہی دیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی وقت کا یزید ہو اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے وقت کے یزید کو ہم نے للکارنا ہے اس کی بیعت نہیں کرنی اس کو ووٹ نہیں دینا اصل میں جو ووٹ لفظ ہے نا وہ ہے زمیر آپ جب ووٹ دیتے ہیں نا کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ کو میڈیا سے ہیں کسی بھی چیز سے معلوم ہو کسی بھی ذرائع سے یہ چیز پتہ چل جائے کہ اس بندے کا کریکٹر اچھا نہیں ہے تو آپ جب اس کو ووٹ دیں گے تو پھر دیٹ میز آپ خالی پیسو کی عزید نہیں یہ بھی آپ نے اپنے زمیر کا سودہ کیا ہے مولا علی کرو مولا الوجل کریم کے سابزادوں کو اور آپ کی ذات کو لے کر اس قدر امت کے اندر جو بگاڑ ڈال دیا گیا ہے یہ آپس میں دوست ہیں بھائی ہیں اور ایسے دوست اور بھائی نہیں جیسے آج کل کے معاشرے میں دوست اور بھائی ہیں نہ ان کی دوستی کوئی ہے نہ یہ کوئی بہیچار ہے اصل دوستی اور بہیچار وہی ہے جو ان کا آپس میں تھا وہ آپس میں ان کی محبت جو تھی وہ ایک اعلیٰ درجہ کی محبت تھی اور آج بھی ان کی محبت اعلیٰ درجہ کل قیامت میں بھی ان کی محبت اعلیٰ درجہ کی ہوگی میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ امام اعلی مقام کی شخصیت جیسی ہے یہاں آپ کی ذات اقدس اتنی اعلیٰ شان آپ کی اور لوگ کیسے بے تکلیفی سے آپ کا نام ہے حسین حسین کرتے ہیں اپنے مجلسوں کے اندر اور کیسے نام لیتے ہیں بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کربلا بیان ہو رہی ہے ایسے کربلا بیان کرتے ہیں کربلا بیان کر رہے ہیں اس طرح نام لیتے ہیں اتنی بے دبی کے ساتھ نواسہ رسول کی بات آپ کر رہے ہیں آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ خاندان کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں کوئی ہے اس سے انچا خاندان اور آپ کا بیان کرنے کا طریقہ ایسے ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کس کی ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے کوئی عام کوئی عام کا بھی نہیں آپ آپ اپنے مجھے بتائیں اپنے گرونوں کا آپ ایسے نام لیتے ہیں اپنے والدین کا یا اپنے بہو بیٹیوں کا کیا ہے اتنا بے تکلفی کے ساتھ اور اس لہجے کے ساتھ نام لینا کہ انسان اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے تو ویسے ان کا نام لیتے ہیں یعنی سوچ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سوچیں بھی تو ویسے ہی انسان کے ذہن اور طبیعت کو پر ایک خوف ساتاری ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی شان عطا کی ایسا صبر عطا کیا آپ کو اور ہم کیسے یعنی معاشرے کے اندر لوگ کیسے بے تکلفی اور کس بدتمیزی کے لہجے کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے سوچ بچار کر کے پھر بولنا چاہیے کا امان چلا جائے کیونکہ انہی کے گھر سے تو امان کی دولت بڑھتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میسج ہے ہم لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی یزیدی نظام کو قبول نہیں کرنا دین کے جب بات آئے دین پہ جب کوئی بھی اونچ نہیں چاہے تو ہم نے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ڈٹ جانا ہے پھر یہ پرواہ نہیں کرنی کہ ہم رہیں گے یا ہمارا کوئی رہے یا نہ رہے دین ہی ہے جس کی بدولت ہم لوگوں نے محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امان کو محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح امانوں میں حسینی کردار کو پنانے کی توفیق اتبا فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا اللہ حافظ